اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس والعشرون حروف جارہ اور یہی آخری درس ہے اس کتاب کے اندر اس کتاب نمبر ایک کے اندر حروف جارہ سترہ ہیں اور وہ سب حجب زیل ہیں باتا کافلام ومیم من ان علا فی الہ حتی رب منز 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 حاشا عدا خلا یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جڑ دیتے ہیں جیسے المطرو سے المطرو ینزل من السمائی حروف جارہ رب اور سلے کا کام دیتے ہیں ان میں سے اکثر بیشتر متعدد اور مختلف معنی میں مستمل ہوتے ہیں زیل میں بعض حروف کے صرف کثیر الواقع معنی لکھے جاتے ہیں جیسے باس ہے باس سے اس کے معنی میں سے پر سبب اور سات قلم وغیرہ کے معنی کے اندر آتا ہے اور کبھی تادیہ کے لئے بھی آتا ہے تا قسم کے لئے اللہ کے ساتھ مخصوص ہے جیسے تلہ ہی ہے اللہ کی قسم کاف تشبیہ کے معنی ہے تشبیہ کے لئے معنی مشابہ اور مسل وغیرہ لام واسطے للہ جیسے ہو گیا واسطے طرف کو اور کاکے کی اور واو قسم کے لئے رب ربہ کے معنی ہے اور من سے کا کے کی میں سے اور باس سبب اور ان سے ہے طرف طرف سے اور بارے سے علہ اوپر اور باوجود پر باوجود یہ اس کے معنی ہے فی میں بارے میں متعلق سبب علا علا کے معنی تک طرف وغیرہ حتی یا تک یہاں تک تاکہ ربہ باز بہترے اکثر وغیرہ اور تقلیل و تکثیر دونوں کے لئے مندو اور منز عرصے سے نون دن سے وغیرہ عرصہ بتانے کے لئے یسے حاشہ خلا عدا سوائے علاوہ وغیرہ استثنانوس نوٹ کریں عربی میں سیلہ کا پہچاننا سب سے مشکل کام ہے تو اس میں مبتدی تو مبتدی اکثر پڑھے ہی لکھے لوگ لکھنے میں غلطی فاش کر جاتے ہیں ان کا انسار زیادہ تر مشق اور مداومت پر ہے بعض عمومی غلطی کی طرف ہم جلدوں میں نشاندہی کریں گے جیسے البتہ اتنی بات یاد رکھو کہ قولہ کا سلہ لام آتا ہے سالہ سمیہ بغیر سے لے کے استعمال ہوتے ہیں اور اس طرح ظالمہ سے بھی جیسے قلتو لزیدن سمیتو زیدن اور فلانون ظالمہ زیدن سالتو زیدن ان اسمی ابیہی اب ہمارے پاس میں تمرین نمبر ایک سو تینٹیس ہے اردو میں ترجمہ کرو یکتول نجارو خشبہ بل منشاری ویسناو منہو منہو کراسیہ نجار نے خشب لکڑی کٹی بل منشار یعنی آری سے لکڑی کٹی ویسناو منہو کرسی کرسی بنائی اللہ لآسافرن الی البلاد الاسلامیت والأطبع فن بفیہ حتی عام وقال حریق باری حتی فہترق کل متع اندل کتاب اندل کتب آگ آگ لگی اور جو کچھ اس میں کہ تم میں تھا سب جلا دیا اگلا درس ہے اگلا اکسسائز ہے لِل بستانی بابانی وَعَلَيْكُلِّ بَابٍ حَارِسٌ یعنی باغ بغیچے کے دو دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک حارس ہے يَقْتَوْ يَقْتَوْ عَلَا 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 الْبَيْدِ حَتَّى عَشْرِينَ يَوْمًا مَنْ مَدْحَكَ بِمَا لَيْسَ فِيْكَ فَقَدْ زَمَّكَ اور لَا تُعَخَرُ عَمِلِ الْيَوْمِ الْغَدًا آج کا کام کل پر مت چھوڑو اور زَحَبَ الْمَحَتَّةِ لِقَابِل صَدِقَانِ لَهُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ جُلْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا یہ اس کی تمرین تھی عربی میں اب اس کا تمرین ہم لوگوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے اس زمانے میں بجلی سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں جدید ان کشہفات اور اجازات کی وجہ سے گھنٹوں کی کام منٹوں میں پورے ہونے لگے ہیں کہتے ہیں کہ چاند میں بھی آبادی ہے بلکل ہوگی کتنی مدت سے چاند کا سفر کیا جانا ممکن ہے پھر خیر کے سوا ہر بات سے اپنی زبان کو روکو کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا سے گمراہی ختم ہو جائے ملازم سے کہو کہ میرے لئے ایک تانگا کرائے کر دے ان طلبہ کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کھیل میں اپنے اوقات ضائع کیے اللہ کی قسم میں ان لوگوں کی ضرور مدد کروں گا ضرور مدد کروں گا جنہوں نے حق کی خاطر گھر بار چھوڑا اور جان و مال کی قربانی کی یہ الحمدللہ ہم لوگوں کا جو کتاب تھی یہ مکمل ہو گئی باقی چھوٹی موٹی ایکسرسائز اور ہیں اس کے اندر تو یہ کل ملاکہ اس کے اندر پچیس درس ہیں صدق اللہ جزاک اللہ خیر